سیٹی انگلیش سکول سسٹم گرجہ روڈ راول پنڈی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری وگسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ آمین سم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیائی جماعت نام جنئر کیا حال ہے آپ سب کا آپ سب کو جمعہ مبارک ہو بہت بہت تاریخ آج 21 اگست 2020 اور دن جمعہ مبارک کا ہے ہوم اکنومکس کا جماعت نام جنئر کے لیے دوسری ششمائی کا لیکچر نمبر پانچ ہے سبق نمبر ایک کے مقصد سوالات ایک تا چھے پڑھیں گے آج ہم انشاءاللہ سرگرمی آپ کے لیے یہ ہے کہ ریاضی کے مضمون کا ہوم اکنومکس کے ساتھ تلق بتائیں کہ ریاضی کا جو مضمون ہے وہ ہمیں کہاں کہاں ہوم اکنومکس میں ضرورت پڑھتا ہے یہ آپ نے بتانا ہے تدریسی مقاصد آج کے سبق یہ ہیں کہ سب سے پہلے ہم ہوم اکنومکس کی تعریف پڑھیں گے اور اس کی اہمیت پڑھیں گے اس کے بعد ہم ہوم اکنومکس کا افراد کی جسمانی صحت اور ذہنی ترقی سے تلق پڑھیں گے باخبر سارف کے کردار کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ اور ہوم اکنومکس کا خاندان کی افلاو بہبود میں کیا جو ہے وہ عمل دخل ہے وہ ہم پڑھیں گے ہوم اکنومکس کا دائرہ عمل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ یہ سارے آج کے ہمارے مقاصد ہیں اور آج ہم اپنے عنوان میں یہ سارے کے ساری چیزیں انشاءاللہ پڑھیں گے عنوان کا آغاز کرتے ہیں مقصر سوال نمبر ایک ہے ہوم ایکنومکس کی تعریف کریں اس کا جواب صفحہ نمبر دو پہ دیکھئے ہوم ایکنومکس دو لفظوں ہوم اور ایکنومکس کا مجموعہ ہے ہوم سے مرادگار اور ایکنومکس یونانی زبان کے مرکب لفظ ایکوس اور نوموس سے ماخذ ہے ایکوس کے معنی گریلو املاک اور نوموس کا مطلب انتظام ہے اس طرح سے ہوم ایکنومکس کے معنی خاندان افراد خانہ کی سرگرمیاں بامی تعلقات اور املاک کے انتظامات ہیں یہ جو بلاغ میں لکھا ہے ہر وہ شہر جس کا تعلق گرد سے ہو اس کا بہترین استعمال ہوم ایکنومکس ہے یہ بھی جواب میں شامل کریں دوسرا سوال دیکھیں ہوم ایکنومکس کی تعریف کے ایم نقاط کیا ہیں اس کے لئے بھی صفحہ نمبر دو پر آ جائیے سب سے اوپر یہ جو آپ کو چار پانچ پوائنٹ نظر آ رہے ہیں یہ آپ اس کے جواب میں سوال نمبر دو کے جواب میں شامل کر لیں سوال نمبر تین دیکھئے ہوم ایکنومکس کی اہمیت بیان کریں اس کا جواب دیکھیں صفحہ نمبر پانچ پر جہاں پر انورٹیٹ کوماز لگیں آپ نے یہاں سے جواب شروع کرنا ہے کہ ہوم ایکنومکس دراصل ذرائع و وسائل مثلا روپے پیسے توانائی گزا اور لباس کا وہ انتظام ہے اور پھر آخر تک فیصلہ کرنا وغیرہ یہاں تک اس کا جواب کر لیں یہ تین لینے جو ہے وہ سوال نمبر تین کے جواب میں شامل کر لیں سوال نمبر چار دیکھئے ہوم ایکنومکس کا افراد کی جسمانی صحت اور ذہنی ترقی سے تلق بیان کریں جواب دیکھئے صفحہ نمبر دس پر ہوم ایکنومکس کا افراد خاندان کی جسمانی صحت اور ذہنی ترقی سے بامی تلق اس کا پہلا پیراگراف آپ اس کا جواب شامل کر لیں سوال نمبر پانچ ہے جی باخبر ساریف کے کردار کی وضاحت کریں ساریف خریدار کو کہتے ہیں اس سوال کا جواب دیکھیں صفحہ نمبر گیارہ پر ساریف سے مراد خریدار ہے ہر شخص اپنی ضرورت اور آمنی کے مطابق خریداری کرتا ہے ہوم ایکنومکس کی تعلیم ہمیں اپنی ضرورت کو جانچنے اور مختلف اشیاء کے بارے میں اپنی محدود آمدنی میں بہترین اشیاء کرداری کے بارے میں معلومات فرام کرتی ہے اس کے بعد جو دو پیراگراف ہیں ان میں سے بھی آپ ایک ایک دو دو لائنیں اس جواب میں شامل کر لیں اور جو بلاک میں لکھا ہے وہ بھی شامل سوال نمبر چھے دیکھئے ہوم ایکنومکس اور خاندان کی فلاو بیبود پر نوٹ لکھیں اس کا جواب دیکھیں صفحہ نمبر صفحہ نمبر تیرہ اور چودہ پر دیکھیں صفحہ نمبر تیرہ پر دیکھیں ہوم ایکنومکس کا خاندان کی فلاو بیبود سے پامی تعلق ہوم ایکنومکس کی تعلیم کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ گھر اور خاندان کے ماحول کو بہتر بنایا جائے یہ پوائنٹ نمبر ایک تھا پھر پوائنٹ نمبر دو بھی اسی صفحہ پر موجود ہے کہ طلبہ کو افضانے صحت کے سلوپ پر کار بند رہنے کی تعلیم دی جاتی ہے صحت مند رہنے کے لیے یہ ماحول کو صاف ستھرا رکھنا ضروری ہے گھر کی صفحہ میں ببچی خانے غسل خانے وغیرہ کی صفحہی لباس کی صفحہی ذاتی دیکھ بال وغیرہ اور تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ صفحہ نمبر چودہ پر ہے یہ تیسرے پوائنٹ تک آپ اس کا سوال نمبر چھے کا جواب آپ مکمل کریں گے تو آج کا ہمارا عنوان ختم ہوا دائری دیکھ لیں سبق نمبر ایک کے مقصد سوالات ایک تچھے یاد کر کے آپ نے خوشخط لکھنے ہیں امید ہے کہ آج کا عنوان آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا مزید کوئی مسئلہ ہوا تو ضرور سوال کیجئے گا دعا پڑھ لیتے ہیں سبحانک اللہ و بحمدکا اشد اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الہی کا دعاوں میں میشہ یاد رکھا کریں اللہ حافظ اللہ نکبان